موسیقی بدترین دشمن ہوں گے اس دنیا پہ جو ہمارے گہرے یار ہیں جگری یار ہیں وہ میدانِ معاشر میں بدترین دشمن ہوں گے کیوں اس لیے کہ ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم کسی سے انجام کے بارے نہیں سوچتے ظاہری طور پر مخاط سوچتے بھئی اس سے دوستی کرلو یہ بڑا چاہتے ہیں یہ مشکل ہماری آسان ہو جائے گا اس سے دوستی کرلو یہ ماری قرآنی سے بارش کرا دے گا مرہ کام ہو جائے گا دوستی بنیاد کے ہوتی ہے کہ دنیا بھی محفظ آسان ہو لیکن آسان سے کوئی نہیں سکتا میرے دوستو حضور صاحب نے فرمایا اَلْمَرْوْا عَلَىٰ دِينِ خَلِيْلِهِ اَلْمَرْوْا عَلَىٰ دِينِ خَلِيْلِهِ انسان جو ہے نا اس کا دین اس کے دوست کا دین کیا مطلب ہے جیسا دوست ویسے شیالات جیسا دوست وہی ملا رہی وہی پسند وہی ناپسند ایسا ہوتا ہے نہیں میرے دوستو اس لئے فَلْمَرْوْا عَلَىٰ دِينِ خَلِيْلِهِ اَلْمَرْوْا عَلَىٰ دِينِ خَلِيْلِهِ جو اس کے خیلات وہی تمہارے خیلات جو اس کی پسند وہی تمہاری پسند جو اس کی مرضی وہی تمہاری پسند فَلْمَرْوْا عَلَىٰ دِينِ خَلِيْلِهِ ارے کس سے دوستی کر رہے ہو کس سے دوستی کر رہے ہو یقین کرو کہ یہ دوستی جو ہے یہ بڑی سبردست چیز ہے نماز کا اثر ہوتا ہے روزے کا اثر ہوتا ہے زکاة دینے کا حج کا خیلات کا اثر ہوتا ہے لیکن جتا دوستی کا اثر ہوتا ہے اس کا کسی کی پھلی ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ نے کسی شرابی سے دوستی کر لی آپ خود بھی شرابی ہوئے ہیں آپ نے کسی سود خور سے دوستی کر لی آپ بھی شرابی ہو جائے ہیں آپ نے اگر کسی جھوپے سے دوستی کر لی آپ بھی جھوپ بولنے لگ جائے ہیں آپ نے اگر کسی بدکار سے دوستی کر لی آپ بھی شرابی جائے ہیں اگر آپ نے کسی بدقیدہ سے دوستی کر لی آپ کا امامی جو جائے جائے ہیں یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں ہم دوستیوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سکتے ہیں میرے دوستے بچہ سکل جاتا ہے کالیج جاتا ہے مابا بہت نہیں کس موال میں بچے بگڑ جاتے ہیں بری آتیں پڑ جاتے ہیں بری لوگوں میں صحبت میں چلے جاتے ہیں جب بگڑ جاتے ہیں پھر بدا جیسا ہے پھر وہ ہاتھ سے بار میں پکل جاتے ہیں تو میرے دوستے ہیں یہ دوستی بڑی اہم چیز ہمیں اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر چلا رہے ہیں سوالے اپنے اپنے دوستی کرنی جائے گئے غلط لوگوں نے پڑ جائے میرے دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ مابا بڑے پکے سنی ہیں غرط مند سنی ہیں بچہ جو ہے وہ کسی سے وہ آتا ہے کہ گھر میں اترازات کرتے ہیں کہ دنیا بلی آبوی 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 آجانتے ہیں میرے دوستوں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کمبرنے کے بعد آپ کا بیٹا قبر پر آئے گی اور وہاں فاتح پڑی ہے اور آپ کے لئے عصال سواب کرے جیسے یہ کر رہے ہیں اپنے والد کے لئے تو میرے دوستوں اپنے بچوں کی سیال کرو ان کی نگرانی کرو ان کی دیکھ بھائی کرو یہ دوستی جو کہتے ہیں خربودے کو دیکھتے خربودہ رنگ پڑتا ہے دوستی بڑی ہے ان چیز ایسی ایک دوستی کا دیکھتے ہیں قرآن میں قرآن میں ایسی ایک دوستی کا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حمد ہے اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہے وہ کیا بات ہے یہ کس طرف جارہ ہے وہاں تو ظالم کا دیکھتے ہیں اقبہ بن ابی معید مکہ کے سرداروں میں ایک سردار تھا جیسے ابو جہال ابو اللہ ابو شہبہ اسی طرح اقبہ بن ابی معید مکہ کے سرداروں میں ایک سردار تھا بڑا پیسے والا آدمی تھا بڑی عزت والا آدمی تھا اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جب سفر پہ جاتا تھا تو واپس آتا تھا تو اپنے دوستوں کو دیافت کرتا بڑی شاندار اور تکلو دوستوں کو دکھتا تھا تو یہ اس کی خوبی تھی ایک دن وہ حضور سسم کی پاس آیا حضور سے کچھ متاثر بھی تھا حضور کی باتیں باتیں بھی سن لیتا تھا تو ایک دن آیا حضور کی باتت کا یا محمد آنکھ خاندانے بنوحاشم کے فرزندے اور جواندے اور خاندانِ بنوحاشم مکہ کے بڑے حضور والا خاندان ہیں سب سے ادنی حضور حضور والا خاندان ہیں اس لیے کہ مکہ کی تولیت جو تھی وہ سب سے بڑا اداز تھا اس کی بیت اللہ کی تولیت بیت اللہ کی تولیت جو تھی جو متولی ہونا بیت اللہ کا وہ سب سے بڑا اداز تھا اور وہ بنوحاشم کے پاس تھا تو سب وہ محاشم کے پاس تھے تو اس نے عقبہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاندان ابن محاشم یہ فرزند اردمندہ ہیں فرزند جلیل ہیں بڑی عظمت ہمارے خاندان کی فرد ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بسلسائی کریں آپ میری دعوت خور کریں میری خیرائیں میری دعوت خور کریں میں تین دعوت خور نہیں کر سکتا جب تک تو بھی مان جائے اس نے کڑھی نہیں مان گیا اس نے کلمہ پڑھ لی عقبہ نے کلمہ پڑھ لی عشد اللہ علیہ وآلہ محمد عقبہ مومن ہوگی ہوگے نہیں ہوگے مومنی صحابی ہوگیا صحابی ہوگی حضور نہیں اس کی دعوت اب شور مجھ گیا مکہ میں مکہ کا سردار عقبہ وہ تو محمد عریبی تو غلام ہوگیا اور بڑا خلبری مچ گئی بڑا حیجان پیدا ہوگیا اب صد مکہی سرداروں نے کٹھ کیا کہ یہ کیا ہوگی ہوگی یہ اقبہ کو کیا ہوگی یہ اپنے بہت زیادہ کی دین کے چھوڑ دیا اور محمد عریبی کے ساتھ سے رکھ گیا ان سرداروں میں ایک مریا بن خلف تھا بڑا خمیس تھا اور بڑا ہی کمینا شرح تھا انتہائی قیم نہیں اس کی اقبہ سے بڑی دعوت اس نے کو بے اقبہ سے کرتا اس نے اقبہ کو لے میں نے سنا کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے ان پر محمد عریبیر امان لیا ان کے قلمہ پڑھ لیا ہے اگر یہ بات ہے تو ہمارا تمہارا ختم ہونا بائی کا مر لین دین ملنا جلنا شادی ہوں گے سب اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے ساتھ رہو اب اقبہ جو ایوان نے لے آیا جو حضور کی غلامی جسے مل گئی وہ اس دوستی کی وجہ سے ایمان پر تائم نہ رہ سکتا اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں چھوٹ سکتا آپ کے بغیر سے میرا گزارت نہیں میرا دن رات آد آپ دو سب کے ساتھ رہتا ہے تو اس نے کہا اچھا اچھا یہ بات ہے اس نے کہا اسلام سے دسم رضا رہا اس نے کہا ایسی بات نہیں وہ بڑا کمینا آدمی تھے اس نے کہا ایسی بات نہیں جاؤ ان کے بات جاؤ ان کے موں پر جا کر کہو کہ میں اسلام سے دستبردار ہوں میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اپنے بات دادا کے دین پر ہوں اور پھر ان کے جاپ ان کے موں پر جا کر محضرت تھوپو یہ کمینا آدمی تھا اب اقوا جو مومن ہو گیا تھا اپنی ایمان کو وہ دوستی کی بیرے سے نہ بچا تھا ہو گیا حضور کی بات اور اس نے کہا کہ اے محمد ربی میں دین اسلام سے دست بسا میں دین اسلام سے چھوڑتا ہوں میں اپنے باگ دادا کے دین پر ہوں اور اس نے سید آدم سے سن کے چہرے انہوں کی طرف موکن کے تھوکا تھوکا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تھوک آگ کے انگارے بنا کے ایک چہرے پیجھائی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اسی سیاہ چہرے کے ساتھ میں مقبر میں دیا تو یہ اس طرف کی دارہ وَيَوْمَ يَوْمُ ظَالِمُ عَلَىٰ يَدَي کہ وہ ظَالِمُ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاتے گا میدانِ معاشر میں قیامت کے دن کاتے گا اچھا اچھا قرآن میں دوسری میں دیکھیں گے نا کہ دانتوں سے اپنے ہاتھ کاتے گا حدیث شریف میں ہے کہ وہ دانت سے اپنے ہاتھ کات کے اپنے ہاتھ کات کے کھائے گا اور وہ کونوں تک کھالے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ اور پھر وہ کھائے گا اور پھر کونوں تک کھالے گا اور وہ مسلسل اس حضاب میں مبتلا گئے گا اللہ حفر اللہ حفر اللہ حفر تو وہ یا ویلتا لیتا لی لما تخیص الارمی مسلیم وہ کہے گا آئے افسو آئے افسو کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست میں بنایا ہوتا ہے کاش میں نے امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہ بنائی تو میرے دوستو یہ جو دنیا کی دوستی ہے یہ مکاری ہے یہ فرید ہے دھوکہ ہے اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ کی محبوبوں سے فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور عمام اہل سنت یا نشین حضور غزالی زمان سمان ہے سمان ہے سمان ہے سمان ہے سمان ہے سمان ہے باتی ہے کہ دوستی انتہاری ہے حضور غزالی زمان خود اس کے بارے میں فرمایا اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال میں اچھی دوستی جو ہے وہ اکتار کی دکان کتنا ہے خوشبو بیجنے والا جو ہے اکتار پرفیم بیجنے والا اس کی دکان کتنا ہے اور بری دوستی جو ہے وہ اللہار کی بڑھتی کی کہ اگر تمہیں اکتار سے دوستی کی ہے تو اس کی پاک جاؤ گے تو وہ توفی میں خوشبو دے رہے اور اگر وہ نہ دے تو تم مجھ سے خرید لو اور اگر وہ نہ دے تم خریدو بھی نہ تو سبا بیٹھ خوشبو بھائی اور اللہار کی بڑھتی اگر تمہیں اللہار سے دوستی کی ہے تو جہاں جاؤ گے تو اس کی کوئلوں کی آگ جو ہے اس کی چنگاری یہ دو جائیں اسے تمہارا جسون کبر جل جائیں گے اور کالے ہو جائیں گے کب جل جائیں گے جائیں گے نہ جائیں نہ کالے میں تم سونا جا کے بجبو دھائی بورے لوگوں کی دوستی بڑھتی کی ہے بڑھتی کی ہے اور اچھے لوگوں کی دوستی بھی بڑھتی کی ہے خوشبو ہوتی ہیں میرے لوگ تو حضرت سادی علی رحمہ شیخ شادی وہ تو عقبت و دانائی کے موتی رولتی ہے مجھے ان کی بات یاد رائے حد سادی بیٹھے ویٹھے تمہین پر مٹی پر بیٹھے مٹی سے خوشبو آرکھ سے تو سادی میں کہا اے مٹی تو تو مٹی ہے مٹی تو کچھ ہی نہیں ہم کہتے ہیں یہ تو مٹی ہوگی نہیں مٹی مٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب سے حقیق چیز مٹی ہے تو سادی نے کہا ہے مٹی تو تو مٹی ہے تو حقیق چیز ہے کیسے گندگی ہے کیچڑ ہے اے تجھ سے خوشبو کیسے آرہی ہے تو مٹی نے کیا جواب دیا کہا بگفتہ من گلے ناچی فوتم مٹی نے کہا شیخ صاحب واقعی ہے آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں ایک حقیق غلیر مٹی ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں ناچیل مٹی ہوں ولیکن مدت بھگوڑ نشک لیکن آپ کو کچھ حرصہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہے میں وہ ہی مٹی ہوں میں وہ ہی مٹی ہوں پھولوں کی خوشبو نے مجھے محکا دیا میرے دوستو یہ چمیلی کا تین دعا رہے ملتا ہے چمیلی سے تو کوئی تین نہیں کرتا ہے تین تو تلوں کا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ چمیلی کی پھول بچھاتے ہیں وہ پھر تلوں کا تین تل ڈالتے ہیں تل ڈالتے ہیں پھر چمیلی کا تین بچھاتے ہیں پھول پھر تل ڈالتے ہیں کافی عرصہ وہ تل چمیلی کی خوشبو میں رہتے ہیں خوشبو میں بس جاتے ہیں تیل تو کلوں کا نکلتا ہے لیکن کہا جاتا ہے چمیلی کی پھر چمیلی کی پھر چمیلی کی پھر چمیلی کی پھر تو میرے دوستو اس لیے اللہ نمہ اللہ خلاو یوم آئذن باعدون لباعدن عدوب قیامت کے دن میدانِ معاشر میں جو گہرے جگری جار دوست ہوں گے وہ سائد دشمن ہوں گے اس لیے کہ وہ حطور ہوں گے میں تو خود خور نہیں تھا میں تیری صوبت میں آتا ہوں گے خود بناتا ہوں میں تیری شراب نہیں تھا تیری صوبت میں آیا میں نے شراب دیا میں بدکار نہیں تھا تو میں نے یہ سرافے لگا دیا وہ کہا میں نے تیلیا پر نہیں کہ میں نے کھول لگایا تو ایک بسے وہ گالی نہیں دے کے ایک بسے براوال گئے لیکن اللہ المتقین لوگ نے کہا نیک وکاروں سے دوست کی ہے تو وہ ہی کچھے براوالانے کے لئے وہ کہے گا حضرت میں تو بینمازی تھا میں تو بری کاملہ میں انسلہ تھا اب ہم نے نیکی کی راہی نہیں تھا میں تو حرام کھاتا تھا اب ہم جلیتے حلال کرنے میرے دوستو بستقین کے ساتھ اگر لڑ لگاؤ گے تو پھر وہ فائدہ ہو ایک حدیث اس لئے پیش کر جو ختم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شاہد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جوانے والی کلی میں کیا شاہد حضور حدیث میں آپ آپ تھکتے نہیں سبحانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان سے پرشتے ہوتے اور زمین پر پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے کہ کہاں ذکر اور فکر کی محفل ہو گئے کہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہے سبحانہ جب کسی فرشتوں کو ایسی محفل مدلاتی ہے یہ بھی وہ محفل ہیں یہ بھی وہ محفل ہیں جب کسی فرشتوں کو ایسی محفل مدلاتی ہے دن سب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آجاؤ کام ہو گیا وہ سارے فرشتے آجاتی ہیں اور محفل پر اپنے کرتا ہوتے ہیں شامیانے کی طرح سبحانہ محفل ہوتے رہتے ہیں محفل ہوتے رہتے ہیں جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں آجاتی ہیں اللہ تعالیٰ بھوکتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو محفل میں پایا آئے وہ تو بڑے پیارے لوگ تھے وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے انہوں سے تیرے دیکھتے اس فکر کی محفل سے جائی جائی وہ تو تیرا ہے تیرے حمیوں کا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فخر و مبخار فرمتے ہیں اے فرشتہ وہ کچھ مانگی بھی رہتے ہیں مجھ سے تو فرشت کہنا یا اللہ وہ تو سے تیری رحمت کی طرف اور تو سے تیری جنت مانگتے ہیں اچھا وہ کسی چیزیں بچنا بھی چاہتے تھے وہ تیرے جہنم سے بچنا چاہتے تھے وہ تیرے جہنم سے بچنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کبھا ہو جاؤ میرے بندوں نے جو مانگا میں نے دے دیا اور جس کی چیز سے بچنا چاہا میں نے بچا دیا جب یہ بات ہو گئی تو فرشتہ تھا کہتے ہیں کہتے ہیں فیہن فلانون عمدن خطاون اللہ فیہن فلانون فیہن فلانون عمدن خطاون اللہ یا اللہ اس میں تو ایک بہت گناہگار شاکار بہت 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 معصیرکار ایک شخص بیٹھنا اللہ اکبر خاتی عربی دمان میں کہتے ہیں گناہگار اور خطا مبالکہ کا سکر بہت بڑا گناہ گا اسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کی ہیں اور پھر فیہن نے کہا فا انہم مر رہا فا جلس ہمارا اللہ وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا وہ گھر سے کوئی نیت لے کے نہیں آیا تھا کہ میں اس محفو ہو جاؤں گا وہ تو دھائر ایک بڑکار آگی تھا وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا اسے قدر دیکھنی نہیں کہا تماشا ہو جائے وہ بیٹ گیا وہ اس محفو میں بیٹ گیا اللہ تیمی اسی بھی دخت دی اللہ تعالیٰ فناناتا ہے وغفرت الہود میں اسی بھی دخت دیا اللہ وغفرت الہود میں اسی بھی دخت دیا کیوں اللہ تعالیٰ فناناتا ہے لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِیسُهُمْ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِیسُهُمْ ارے یہ میری ذکر اور فکر کی محفی سے جانے والے یہ میرا اور میرے حریف کا ذکر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ قوم ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کچھ واقع نہیں ہو سکتا میرے دوپ تو اللہ کے محبوب ہیں صدر لگا ان کی صحبت میں بیٹھو ان کی محفیل میں جاؤ تو مقدر سمر جائے عدیوری بہن دن جائے عدراتنی عرب حبیب کی سچی محبت آمائے ہم رہے نہ رہیں ملاد کی محفیل میں خیشتی رہیں آج ہمیں کل نہیں ہوگی سردا کی ملاد کی محفیل جنی جائے قیامت پتھری رہے خدا علی خرنت کو آباد رکھئے خدا علی خرنت کو آباد رکھئے محمد کا میرہ لگتا ہے اللہ کا سب اسلام دکھئے اپنی اور اپنی حبیب کی سچی محفت آمائے دنیا میں رکھئے تو حضور کی محفت خبر میں جائے تو حضور کی محفت کے چراحے تاکہ ہماری خبر اس چراحے کی محفت آمین محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ